بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس انفو پاکستان چینل کے جانب سے آپ کو ملک غلام رسول سلام ورز کرتا ہے آہ ویلکم ٹو دے بزنس انفو پاکستان چینل آئیم ملک غلام رسول آج کے ہمارے ٹاپک جو ہے وہ سیلز کا کاروبار ہے کہ سیلز کا کام کیسے شروع کریں یا سیلز کا کاروبار کیسے کریں How to start the sales business or how to become a good sales man آپ نے ایک بنیادی چیز ایک یاد رکھیں کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے چاہے sales کا کام کرنا ہے marketing کرنا ہے یا آپ نے کیتی بڑی کرنا ہے farming کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ نے آپ کا aptitude لازمی ہے اس کے لیے آپ جانب یعنی آپ اس کو انجائے کریں کام کو آپ انجائے کریں گے تو انشاءاللہ جانب وہ کام آپ کے سمود ہو جائے گا آپ کو profit بھی زیادہ ہوگا اور آپ کے اس میں آپ ثقاوٹ بھی نہیں ہوگی آپ سارا دن بیٹھ رہے ہیں کاروبار پر انشاءاللہ آپ کو ثقاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ آپ شام کو جائیں گے تو آپ کیونکہ آپ انجائے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو گھر والے بٹھا دیتے ہیں کہ یہ اس پر دکان پر بیٹھنا ہے آپ کو aptitude ہے کہ آپ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں لیکن گھر والے آپ کو جب وہ بٹھا دیتے ہیں کاروبار پر تو آپ پلیز انیشیلی آپ اسٹیج میں اپنی زندگیہ پر گول سیٹ کریں اور وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے sales کا کام جائے یہ ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند کرتے ہیں وہ sales کا کام اچھا طریقے سے کار سکتے ہیں لوگوں سے اس میں واسطہ پڑتے ہیں آپ کو تو اس میں آپ جانب نہ سننا جانب وہ اپنی عادت بنا لیں کیونکہ کئی جگہ آپ جائیں گے تو آپ ہو سکتا ہے آپ بیس کالز کرتے ہیں دن میں تو بیس کی بیس جانب وہ آپ کو نہ ملتی ہے لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا پہلی سطح پر یہ آپ نے مایوس نہیں ہو جانا آپ دیکھیں کہ آپ میں کیا کم ہی ہے یا آپ نے کون سی جگہ پر اس میں وہ کام کیا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا تو آپ جانب وہ اس میں بہتر طریقے سے sales کو execute کر سکتے تھے دوسری بات ہے کہ آپ کو نہ اس میں persistent ہونا چاہیے یعنی مستقل مزاج ہونا چاہیے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر آپ مستقل مزاجی سے نہیں کرتے ہیں آج آپ ایک کام کر رہے ہیں دا سن با پتا چلا نہیں جی میں نے وہ تو چھوڑ دیا میں دوسرا کام کر رہا ہوں تو اس لیے 90% of the businesses they fail in the first year of their inauguration جب پہلے سال اقتطا کے بعد وہ پہلے سال کے اندر اندر 90% زیادہ businesses جوانا وہ کلوز ہو جاتے ہیں اور یہ international مطلب ہے وہ ہے standard ہے کوئی صرف پاکستان کا standard نہیں ہے اب persistence کے ایک میں کوئی light mood میں ایک example دیتا ہوں کہ میں نے ایک بڑی تھی کہ ایک آدمی جو بیما sales کرتا تھا insurance sale کرتا تھا وہ لوگوں کو calls کرتا تھا ان کے appointment بناتا تھا اور پھر ان کے سے کہتا تھا کہ آپ جانا وہ میری company کی insurance لے لیں ایک میہ بی بی وہ ان کو دوسرے تیسرے دن call کر کے باگتا رہا تھا تو وہ بڑے تنگ آ گئے تھے آخر انہوں نے کہا کہ ایک دن ہے اس کو بلاؤ اور اس کی تھی ٹھیک حق پٹائی کر انہوں نے کہا جی آج ہو آپ آج آپ کو insurance لیتے ہیں جب وہ اندر آیا گار آیا تو انہوں نے اندر اس کو گارمنٹ ڈال کر وہ پہلی منظر پر رہتے تھے ان دونوں نے اس کی خوب پٹائی کی وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے پٹائی کر رہے کے اس کو پہلی منظر سے نیچے پھینک دیا تو تھوڑی دیر بعد اب ان کو ہوش آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمیں غلطی کر دیا ہے لیکن اب دیکھیں پولیس کا انظار کرتے ہیں تو کچھ دیر بعد دروازے پر ناک ہوئی دروازے کھولا سمجھے پولیس ہوگی لیکن وہی آدمی پٹیاں وغیرہ میان دی رہی ہیں اور وہ آگے ہے تو کہتا ہے سر جی اب آپ نے اپنے غصہ نکال لی ہے تو کہ آپ میں یہ محل ہو کہ آپ مجھے انشورس جانا وہ میری کمپنی کی آپ لے لیں گے تو انہوں نے کہا یار اب کیا ہو سکتا ہے اس نے کہا یہ دیکھیں میں نے انشورس کروائی ہوئی تھی نا تو میں نے یہ پٹیاں وغیرہ کا خرچ ہے تمائیوں کا خرچ ہے سارا جو ہے نا یہ کمپنی نے فری دی ہے تو آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اچانا ہے کوئی ایسی مسئلت آپ کو بس آ جاتی ہے آپ کو مکان گری جاتی ہے تو آپ جانا وہ مکان کا پرابنہ ہو جاتا آگلہ وغیرہ لگ جاتی ہے حدا نخصتہ تو آپ یہ ہماری کمپنی کی ایسورس پلیسیز فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگلے دن میں ایک شاید جو یہ سا ہے ان کا بزنس چینل ہے اپنا نام گولڈن ٹاکس بھی ہے ایک گولڈن ٹاکس ہے ایک بزنس ٹاکس ہے وہ میں ان کو سنتے رہے تو میں نے ان کو سبسکرائب کیے ہوئے تو وہ ایک اپنے نا سیلز میر کا انٹریو لے رہے تھے مارکیٹنگ کا اس کا فرسٹ دے تھا تو فرسٹ دے میں اس سے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے پسند کیا کیا نہ پسند کیا اس نے کہا جی کچھ نہ پسند نہیں کیا میں نے بھی پہلے ایک گوہ میں میں گیا میں نے تین گاؤں کی ہیں ایک گوہ میں میں گیا اس نے کہا جی پھر تو وہ بیج رہا تھا واشنگ پورٹر تو اس نے کہا پھر تو آپ جو بڑی کمیاب گئے ہیں کہتا نہیں جی وہ کسی نے آٹر نہیں دیا لیکن میں مایوس نہیں ہوا میں دوبارہ جاؤں گا میں پھر جاؤں گا جب تک وہ آٹر نہیں دے گا میں جاتا رہوں گا تو یہ جو نا یہ کہنے کی بات ہے لیکن اگر اس کو آپ دیکھ لینا تو کچھ نہیں دوتی پہلی دفعہ تو آپ نے جاتے ہیں لوگ کہے کہ پہلے دن ہی آپ جا کریں ایک لاکھوں کا آٹر مکہ نہیں ہوس نہیں سکتا ہے جب تک جو آنا بہت زیادہ آپ چاہر زبان جیسے ہینی ہیں آپ جا کر پہلے تو آپ نے ریپ اوپ بناتے ہیں آپ بتاتے ہیں بھئی میں کچھ ہوں مجھے آپ دیکھیں میں میرے سے بات کریں پہلے آپ نے اس بندے کو جاننا ہے جس بندے کے پاس آپ گئے ہیں اس کے بارے میں پہلے تو یہ گیا کہ پہلے تو پتہ انہیں چاہیے فلاں بندے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے تو پہلے دن آپ جائیں گے تو آپ کو بتاتے جائیں کہ رود ہے یا آپ سے وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا ہے یا کیسے آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس کو مطابق حالات مطابق ڈالیں اور انشاءاللہ جو آنا آپ پرسسٹنٹ رہیں ریگولر رہیں تو اپنا رویہ صحیح رکھیں تو انشاءاللہ جو آنا آپ کو سیلز میں کامیابی کامیابی ہے پھر اس کے بعد ہے آپ نے گول سیٹ کرنے آپ نے جو آنا جب بھی آپ جاتے ہیں تو روزانہ کی بدا آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک ہفتہ بار اپنے پلے ایڈنیٹی بنا رہی نہیں ہے کہ اس ویک میں میں نے فلان فلان ایریا کبر کرنا ہے تین دن میں یہاں رہنا ہے چین دن ہوتے ہیں کرنے ہیں اگر آپ ایریا کبر کریں گے تو آپ کے پاس لکھے ہونے چاہیے روزانہ آپ واپس آگے ٹک کریں کہ یہ دکان میں نکال لیا ہے یہ میں نکال لیا ہے یہ میں نکال لیا ہے اور یہ بندے نے آگے تھوڑا سے کالم رکھیں جس میں آپ جانب اس کا رکھیں کہ آپ اس میں ڈیٹیل تھوڑی سی لکھیں کہ انہوں نے آرڈر دیا ہے انہوں نے آرڈر نہیں دیا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں فلان کمپنی کی یوز کرتا ہوں میں آپ کے کمپنی کی نہیں یوز کرتا پھر آپ کی سٹیٹیجی بنائے اسی نیز کے ساتھ مل کر کے کیسے اس کو جانب وہ قائل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنی کی پرادکٹ یوز کر رہا ہے تو وہ آپ کی پرادکٹ کیسے آ سکتا ہے اس کے لیے میں بعد میں آپ کو جب آپ سیلز ٹریننگ شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد سیریز آ رہی ہے سیلز ٹریننگ کی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جانا آپ کی پرسسٹنس جانا آپ کو انٹرنیشنل کمپنی کے برابر لاکھڑا کرتی ہے اور اس میں میں آپ کو مثال دوں گا پاکستانی کمپنیوں کی جیسے میں فرمزرہ زیادہ تجربہ جانب فرمسیوٹیکل میں ہے ڈیٹیل میں بہت ہے لیکن فرمسیوٹیکل میں میرا زیادہ تجربہ ہے تو فرمسیوٹیکل میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون سی کمپنی نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو نیچہ دکھا دیا اور وہ صرف ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پرسسٹنس اور اپنی پرڈکٹ اور کانفیڈنس تھا اور جب آپ نے گول کوئی سیٹ کالی ہے روزانہ کی بنیاد پر اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے ایک دو تین ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کون سے جگہ سے شروع کرنا ہے اور کہاں پر ختم کرنا ہے آپ نے اور آج آپ نے ایک کمپنی آپ کو ٹارگٹ دیتی ہے ایک آپ اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے کمپنی آپ کو ٹارگٹ دیتی ہے کہ اس پوز یہ جو ایک پیپر بیٹ ہے یہ آپ نے جو آج آپ پچاس آج آپ نے ساٹھ سیل کی ہے پچاس کی بجائے تو کل ہو سکتا ہے کمپنی نے چاریس ٹارگٹ دی تو آپ نے تیس سیل کی ہو تو وہ آپ کا گرابر ہوتا جائے گا اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا اور بی ای وینر آر ویس جو اپنے آپ کو رکھیں کہ میں نمبر وان ہوں میں جو انا وہ نمبر وان سیلز من ہوں میں کیسے سیل کر سکتا آپ آپ اپنے آپ کو اس چیز میں رکھیں تو آپ نے یہ گول سیٹ کر کے اس کو ایکسیکیوڈ کرنا ہے اور اگر آپ سپوز میں ایک مسائل دیتا ہوں آپ کو آپ نے جو اپنی آئیٹنری سیٹ کرنی ہے اس میں آپ جب جاتے ہیں دکانوں بغیر بغیر اگر آپ جاتے ہیں کچھ چیز سیل کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ایک تو کوشش کریں کہ آپ کو ایک جگہ مل جائے پراپ پر دکانوں میں جیسے سیلس سرویس دکانے ہوتی ہیں ان میں ایک آپ کو جگہ مل جائے پراپ پر اور دکان دار سے اجازت لے کر اپنی پرادکٹس کو دیکھیں ان کو ترتیب لگائیں پھر دکان دار کو باز دفعہ نہیں پتا ہوتا ہے بڑی جو شاپس ہوتی ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا ختم ہوگا کیا نہیں آپ خود جا کر چیک کریں ان کو بتائیں کہ بھائی جان یہ ہمارا آپ پاس یہ ہماری بیس والی پرادکٹ یہ تو ایک دو درد دے کر وہ ساری ختم ہو گئی ہے تو آپ میں مثال دے رہا ہوں کوئی بھی مطلب پرادکٹ اڑتی ہے پرادکٹ ہو سیتے تو آپ اپنی موال اتنی تو آپ اس سے جب بات کریں گے وہ آپ کے بات سمجھے گا آپ کو اگر اس علاجی کلی ہے اور پھر آپ اپنی پرادکٹس کو ایک ترتیب لگا کر رہے ہیں اگر وہاں پر کوئی کسٹمر پھر رہے ہیں اور آپ کے کمپیٹیشن والی کوئی پرادکٹ پرچیز کر رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ یہ میری ہماری پرادکٹ یہ آپ سر پرادکٹ ٹرائی کریں پیش یہ بتانے کو ضرورت نہیں ہماری پرادکٹ بہت اچھی ہے آپ ٹرائی کریں اور اسے سستی بھی ہے یا اس کی کوالٹی اس کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے اور اس کے آپ کو پرائیس کا اپنے ڈیفرنس مل رہے ہیں آپ کو ایک دفعہ آپ ٹرائی کرنے میں کیا ہے جب آپ اسی یوز تو کر دی ہیں نیکس ٹائی آپ نے یوز کریں پھر اگر وہ کمپنیاں بڑی جو نا وہ سکسیس پر ہوتی ہیں جو دکاندار سے امیجیٹلی اس کی جو نا وہ ریٹرن اس کو آنر کرتے ہیں ریٹرن کو اور اس کو دکاندار کو آپ اگر آپ کی پرادکٹ میں کوالٹی ہے تو آپ دکاندار کو کہیں کہ آپ ہماری پرادکٹ فوراں واپس لیں اگر کوئی بندہ آگا نہیں ہوتا ہے بے شک کھلی بھی جانا وہ سوا دی انہیں کہیں جی کہ پسال کے طور پر ایک بندہ وہ واشنگ پوٹر بیچ رہا ہے تو وہ لے کر گیا ہے آدھا اس نے لگایا واپس آیا کہتا جی آپ کو مجھے پسند نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کی جو پرادکٹ وہ سافٹ وارٹر کے لیے ہو اس کا ہارڈ وارٹر ہو اور جاگنا صحیح بنتی ہو تو وہ کہے کہ یہ پرادکٹ آپ واپس کر دیں تو آپ دکاندار کو کہیں کہ بے شک آدھا بھی ہم لیں گے آپ دیکھیں کہ آپ نا ملٹینیشن کمپنی یہ نہیں کرتی ہیں یا آپ ان کے اوپر ایک ایج دینا ہے آپ نے کوئی بھی چیز آپ نے بیشنی ہے تو آپ نے دوسری کمپنی جب تک ایج نہیں دیں گے اس میں آپ نے دیکھیں جو کسٹمر ہوتے ہیں آپ کے تین درجے میں آپ کے آتے ہیں کسٹمر پہلے ڈسٹیبوٹر ہوتا ہے پھر جو آنا وہ ریٹیلر ہوتا ہے اور پھر کنسیومر ہوتا ہے اینڈ میں کنسیومر نے جو آنا پیسے اینڈ میں دینے ہوتے ہیں سارے چیزوں کے تو پہلے اپنے ڈسٹیبوٹر کو اچھا مارجن دینا ہے پھر ڈسٹیبوٹر سے جو آپ نے آگے کسٹریٹیلر کو مارجن دلوانا ہے وہ اچھا مارجن ہونا چاہیے کہ اس کو اس کو فائدہ ہو پروڈکٹ لینے کا وہ کیوں بیچے گا آپ کی پروڈکٹ ٹھیک ہے نا اس کو یہ ہونا چاہیے پھر کنسیومر کیوں لے گا کنسیومر کو بھی فائدہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے نا ایک اچھی پروڈکٹ ہو اور اس کو فائدہ ہو رہا ہو تو ایک یہ تھا کہ آپ اپنے آپ نے اپنی شیلف پر جو آنا وہ پروڈکٹ جو آنا وہ چیک کا لی ہیں اور آپ نے اپنے آرڈر بھی اسے اس طریقے سے آپ آرڈر بھی لے سکتے ہیں اور ایک بڑی اہم چیز اس کو آپ پہلے بھی لاسکتے ہیں سٹارٹ میں بھی اور اس کو جہاں بھی آپ فٹ کریں مدلئے ترتیب نہیں ہے کوئی ان چیزوں کی یہ چیزیں ساری ضروری ہیں لیکن کوئی ترتیب کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ پہلے کرنی اور وہ نہیں پہلے کرنی ہے آپ نے سب سے پہلی جو جو اپنی پروڈکٹ پر اعتبار ہے پروڈکٹ پر کانفیڈنس ہے اگر آپ نے اپنی پروڈکٹ پر کانفیڈنس ہے تو آپ اپنی چیز آپ مٹی بھی بھیج سکتے ہیں آپ لوگ مٹی بھیج رہے ہیں جیسے وہ اس ملتانی مٹی آپ کو پتا ہے وہ کروڑوں کا بزنس ہے وہ لوگ مٹی بھیج رہے ہیں مٹی وہ عورتوں کے جلد کے لیے خوزورتی کے لیے ہم تو وہ بچبان میں اس کو تختی بلگانے کے لیے لیتے تھے لیکن آج کل وہ چہروں پر پہنچ گئی ہے تختی سے ہوتے ہوتے ہیں تختیاں تو ختم ہو گئی ہیں اور جتنا بی پرفیشنل آپ پرفیشنل طریقے سے جائیں اور جتنا جو بھی زیادہ پرفیشنل سیلزمن ہوگا جو آپ ٹو ڈیٹ سیلزمن ہوگا جو یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کو جانا گیس کی چیزیں استعمال کریں یا ان کمپنی میں چیز کریں جو بڑی آئی فائی کمپنی ہیں آپ کوئی بھی کہیں آپ صاف ستر ہو کر جائیں آپ پرفیشنل طریقے سے بات کریں کبھی بھی مزاق اس حد تک نہ کریں کہ آپ کے جانا وہ اگلا بندہ اوفینڈ ہو جائے اگلے بندے کی جانا رسپیکٹ کریں آپ اپنے احساسی خیالات کو اپنے تک محدود رکھیں ان کے ان کے ساتھ بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کسٹمر کے ساتھ ٹھیک ہے نا جگہ سمجھو کہہ رہے ہیں بلکہ اس کی جانا وہ اگر آپ کو نہیں پسند آرہی ہے بات تو آپ بس ٹھیک ہے اس کو اکنور کریں لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ہماری بات سنے جی میں تو اس پارڈنگ پسند کرتا ہوں اب اس کے بعد یہ نا یہ میں نے ایک تھوڑا سا بریفلی چیزیں کچھ بتائی ہیں یعنی کہ علا کے لگ جانا جو تفصیل سے میں ایک سیلز ٹریننگ سیشن میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ جو کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے نا وہ خاص یا عام نہیں ہوتی ہے پروڈکٹ کو خاص جانا وہ سیلزمن بناتا ہے اگر آپ اچھے سیلزمن ہے تو آپ اچھی پروڈکٹ جانا وہ اس کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں تو یہاں تک آج کیا بات چیز ختم کرتے ہیں میں کوئی آپ کو لیکچر کے رحال سے نہیں دے رہا میں آپ کو ایک دوستانہ اندر محول میں بتا رہا ہوں کچھ چیزیں اور نیچ میں انشاءاللہ آپ کو پروفیشنل سیلز ٹریننگ اس کے لئے تیار رہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اگر آپ آلڈی بھی اگر سیلز میں یا سیلز میں کچھ دیش رہے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گی اور میں جو میرا تجربہ ہے میں اپنے تجربہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ بھی اپنا تجربہ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں تو پلیز جو ہے وہ بی پروفیشنل ونگ جوار کمنٹنگ اگر آپ ہوں میری باتیں پسند نہیں ہیں تو بے شک آپ جوانا وہ آن سبسکرائب کر دیں آپ چھوڑ جائیں لیکن یہ بے اودہ کے ساتھ کی بات جی جو فارق لوگ بیٹے ہوتے ہیں انہوں کا کام ہوتا ہے کہ دوسروں پر جانا وہ تنقید کرنا اور بے اودہ بات کمنٹس کرنا نہ میں خود کرتا ہوں اور میں ہوں بے آپ بے شکرائب کریں اور اگر پسند آئے تو شیئر کریں اور اگر اور زیادہ پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ